السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ پیش کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ یہ ویڈیو یہ باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اور کیوں نہ مجبور کریں کیونکہ یہ اللہ والوں کی بات ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی بہت حسین و جمیل تھی اس عورت کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا ایک مرتبہ بنا و سنگھار کرتے ہوئے اس نے ناز و نخرے سے اپنے شوہر سے کہا کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے اور مجھے چاہے نہیں اور میری لالچ نہ کرے خامد نے کہا میں مجھے امید ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا بھی شخص ہے جسے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا نام ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نہیں اگر تمہیں یقین ہے تم اس کے پاس جا کر دیکھو بیوی نے کہا مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو آزمہ لیتی ہوں یہ کونسا مشکل کام ہے یہی گھورہ اور یہی گھورے کا میدان دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی کتنے پانی میں ہے خامد نے اجازت دے دی وہ عورت بن سور کا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نظر پر ہی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا اس کے دل حالت بدل گئی وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخریں چھوڑ دئیے زندگی کی صبح شام میں بدل گئی سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مسلح پر کھرے ہو کر گزار دیتی خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آسووں کی لڑیاں اس کے رخصاروں پر بہتی رہتی اس عورت کا خاوند کہا کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کیا بغارہ تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا محترم سامعین اکرام ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ والوں کی صحبت اگر مل جائے تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ سے ایک اچھی معلومات ایک نئی معلومات میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ